دیکھیں اس نالائک اور نہل ٹولے نے اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے اس نے پہلے کشمیر کا جو ہے وہ معاملہ وہ اس طرح سے ہینڈل کیا کہ جو مودی کو پچھلے تیہتر سال میں جرت نہیں ہوئی وہ قدم اس نے اٹھایا اور کشمیر کی حیثیت کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے یہ ایک ریزولوشن نہیں پاس کروا سکی یعنی مودی کے اس اقدام کے خلاف اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی بنی نو انسانیت کی تاریخ میں اس کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کرانے میں بھی یہ حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے اور اب صورتحال انہوں نے اس طرح سے کر دی ہے کہ وہ ازاد کشمیر جو ازادی کشمیر کی بنیاد ہے جو پاکستان کی شہراغ ہے جو اسمبلی پورے کشمیر کو ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو ریپیزنٹ کرتی ہے اس اسمبلی کا جو قائد ہے جو ازاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے اسے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غدار قرار دے دیا ہے ایک ایف آئی آر کا اندراج کرنے اب یہ بتائیں کہ آپ انڈیا جو کل سے انڈیا میں جو تفسرے ہو رہے ہیں اب ان کو اس کے اوپر کوئی شرم نہیں آ رہی ان سے اب کہاں ہے ان کی جو ہے وہ ملی غیرت جس کا یہ حوالہ دیا کرتے تھے کہ جی وہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے انڈیا وہ کہہ رہا ہے انڈیا خوش ہو رہا ہے اب انڈیا جو کل کا کہہ رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو جس طرح کہ وہ تانے دے رہا ہے کہ یہ حال ہے تمہارے ازاد کشمیر کا کہ ازاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ نہور اور جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی نظر میں جو ہے وہ غدار ہے دو لیفٹیننٹ جنرل بلکہ تین جن کے پاس میڈلز ہیں جو بڑے ڈیکوریڈٹ جو ہے وہ سولجر رہے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے پاک پاک فوج کی ان کو بھی جو ہے وہ غداروں کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کیا ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مقدمہ درج نہیں کروایا بھئی اگر وزیر اعظم نے کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم بتائے کہ اس مقدمے کو درج کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے صرف فواد چودری کا ایک ٹویٹ اس سے تو بات نہیں بنے گی اس حکومت نے یہ اوئے توئے کا کلچر لے کے آئے کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے تمام تر اخلاقیات کو روندہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ درج کیا ہے محترمہ مریم نواز صحبہ کو جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ درج کیا ہے یعنی ان کے پاس ماسوائے دہشت گردی کا اور غداری کا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے دو ڈھائی سالوں میں ماسوائے دہشت گردی کے مقدمے درج کرنے اور ماسوائے غداری کے سٹیفکٹ تقسیم کرنے یہ بتائیں ان کی کارکردی کی اور کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے دو ڈھائی سالوں میں اس ملک میں کوئی پالیسی دکھائیں کوئی میگا پروجیکٹ دکھائیں انہوں نے کچھ کیا بھی ہے ماسوائے اس کے پچھلی حکومت کو گالیاں دینا نیب کے ذریعے سے انتقام لینا انتقامی کاروائیاں کرنا اور اب جب وہ کرپشن کا اور نیب کا بیانیاں جو ہے وہ پڑ چکا ہے تو اب جناب یہ غداری کے سٹیفکٹ پہ آگئے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا یہ ظلم کیا ہے کشمیر کی جو ہے وہ حریت کے ساتھ ازادی کشمیر کی تحریک کے ساتھ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے اتنا بڑا انہوں نے بلنڈر کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ تلافی آنے والے سالوں میں بھی شاید ممگرنا ہو ملاقاتیں راہ سے وہ نون لیگ پر آئے روز کی بیانی ایک جلسہ نون لیگ کا لاہور میں ہوا لیتنی ملاقاتیں سامنے آگئے لیگ پر کیا کہیں یعنی یہ ان کی بخلاہت ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا جلسہ جو ہے وہ گجنابالا میں اناؤنس کیا ہے اس دن سے ان کو جو ہے وہ بلکل ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور ایسے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں ایسی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں بھئی اگر کوئی جو ہے وہ ہندوستان کا آدمی کوئی جو ہے یا جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ راہ کے لوگ ہیں اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو وہ پھر کہاں سے ہو کے آگئے ہیں وہ کوئی آسمان سے گرے ہیں بارڈر سے آئے ہوگے نا ان کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا بتائیں وہ کون لوگ ہیں بلکہ پکڑیں ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی گفتگو کرنے آئے ہیں جو ملک ملک کے خلاف ہے تو آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیونی لیا یہ سب ان کا جو ہے یہ اسی طرح کا ان کا پرپیگنڈا ہے اسی طرح کا ان کا جو ہے وہ یعنی ایک ایسی گفتگو ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے جس طرح سے انہوں نے پی ایم ایل این کی لیڈیشیف کے خلاف جو ہے یہ کرپشن کا بیانی ہے انہوں نے کھڑا کیا وہ بھی سارا جھوٹ تھا اب وہ پٹ چکا ہے تو اب یہ اس طرف آگئے ہیں یہ ان کا جھوٹ ہے اور یہ چل سکا جتنا چلنا تھا اب یہ مزید نہیں چلے گا آپ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے انشاءاللہ وہ سولہ کو گجرانوالا سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پہلا جلسہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالی دن بدن جو ہے وہ تحریک زور پکڑ دی جائے گی اور یہ نالائے کا نحل ٹولا جو ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ نجات ملے گی دیکھیں شیخ رشید جو ہے جو پنڈی کا شیطان اور چیدہ ٹلی ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی گتب کیا کرتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کہا کرتا تھا کہ میاں نواز شریف واپس ہی نہیں آئیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ وہ واپس آ جائیں واپس وہ آئی نہیں سکتے اس کے بعد پھر میاں نواز شریف آیا اللہ نے اس کو عزت دی لوگوں نے اس کو منڈیٹ دیا میں نے اسی چھیتے ٹلی کو میاں نواز شریف کے پیچھے کتے کی طرح دن بھلاتے ہوئے دیکھا کہ جی مجھے پارٹی میں شامل کر لیں لیکن اس وقت شاید میاں صاحب اسے معاف کر دیتے کیونکہ اس کی سفارش بہت بڑی تھی مجید نظامی صاحب جو تھے وہ اس کے سفارشی تھے وہ کہتے تھے میاں صاحب کو کہ یہ اس کے موں کے ساتھ کتا بندہ ہوا ہے تو میاں صاحب اس کو آپ شامل کرنے ورنہ یہ آپ کے خلاف یہ بھنکے گا تو وہاں پہ ہماری جو پنڈی کی جو قیادت ہے اس نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن میں اسے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے دو تین دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے تم اپنی اوقات میں رہو اور یہاں پہ رک جاؤ تم اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام درست نہیں ہوگا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے وہ ایک پپولر لیڈرشپ ہے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ تمہاری بداشت نہیں کی جائے گی تم اپنی اوقات میں رہو اور یہی پہ رہو اس حد کو کروس نہ کرنا اس کو کروس کرنا جو ہے وہ تمہیں مہنگا پڑے گا مہنگا پڑے گفتگو